اسلام علیکم آج ہم دپیر کے کھانے میں بنا رہے ہیں آلو کیمہ تو آئیں ملکہ ہم لوگ آلو کیمہ بناتے ہیں اور پھر مزے سے کھاتے ہیں چلیں جی آجیں تو آلو کیمہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں ہے یہ میں نے کیمہ لے لیا ہے 250 گرامز سے زیادہ یہ اور یہ میں نے پیاس تین کاٹ لیا ہے ایک ٹوماٹر کاٹا ہے اور ساتھ میں میں نے سبز مرچے لی ہے ادھرک لیسن لے لیا ہے اور اب میں نے جو ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے یہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈال دوں گے آلو بعد میں ڈالنے ہیں لیکن میں نے ان کو بھی چھیل کے رکھ لیا تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں بین میں اور اس میں ڈیڑھ کپ پانی ڈال کے تو اس کو ہم پریشر دے دیں گے ٹھیک ہے تو پریشر میں نے دے دیا اس کے بعد میں نے یہ گرم مسالہ رکھ لیا ہے نمک بھی نچ ہے سکا دھنیا ہے اور حلدی ہے اور میں نے آئیل ڈال دیا ہے دو چمچ اور اس کو پہلے ہم کیمے کو چیزیں ڈال کے بھون لیتے ہیں تو اس کو ہم بھون لیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اور تھوڑا سا دہی ڈال کے پھر بھونیں گے اور جب بھون جائے گا تو اس میں آلو ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر اس میں میں نے اب دیکھیں مرچیں اور ٹوماتر بھی ڈال دیا ہیں تو اب میں اس میں تھوڑا ساپانی ڈال کے تو آلو گلا لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو جی آلموس جو ہے ہمارا کیمہ ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم میں کیمے کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں کیمہ ہمارا بن گیا ہے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں چپاتیاں بناتی ہوں اور پھر اس کو ہم مزے لے کے کھائیں گے تو دیکھیں کیسی لگ رہی ہے ہماری ڈش آؤٹ کی جی یہ تو ہمارا لنچ ریڈی ہو گیا اور بچوں کو بھوگ بھی لگ گئی ہے تو بس پھر ہم کھاتے ہیں